اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی لور ہینڈل کو ڈچ کرتے وقت شوق محسوس کیا ہے تو یقیناً آپ سٹیٹیک الیکٹری سٹیٹی کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن اہم یہ ہے کہ سٹیٹیک الیکٹری سٹیٹی کام کیسے کرتی ہے بیسیکلی یہ سب ایک ایسے پارٹیکل کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم ایٹم کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں ہر چیز ایٹم سے بنی ہے جبکہ ایٹم وزید چھوٹے سب اٹامک پارٹیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے جن میں الیکٹرانز پروٹانز اور نیڈرانز شامل ہیں پروٹانز پوزیٹیف چارج رکھتے ہیں جبکہ نیڈرانز پر کوئی چارج نہیں ہوتا اور الیکٹرانز نیگٹیف چارج رکھتے ہیں اگر کسی ایٹم میں پروٹانز اور الیکٹرانز کی تعداد ایکول ہو تو اس ایٹم پر کوئی چارج نہیں ہوتا لیکن اگر کسی ایٹم میں پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز بیلنس نہ ہوں تو ان سے سٹیٹک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے جس وجہ سے الیکٹرانس ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہینڈز یا فیٹ کسی رگ پر رب کریں تو اس سے ہماری باڈی پر بہت سارے الیکٹرانس آ جاتے ہیں جس سے پروٹرانس اور الیکٹرانس آپ اس میں بیلنس نہیں رہتے اور اگر ہم کسی میٹل وغیرہ کو ٹچ کرتی ہیں تو الیکٹرانس سٹیٹک کرنٹ کی وجہ سے ہماری باڈی سے اس میٹل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں ایک مائلڈ الیکٹرک شاک لگتا ہے سٹیٹک کرنٹ کا اثر زیادہ تر سردی کے موسم میں ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہوا خوشک ہو جاتی ہے جس سے ہماری سکن پر الیکٹرانس ایزلی جمع ہوتے رہتے ہیں جبکہ گرمی کے موسم میں ہوا میں مویسٹر ہونے کی وجہ سے الیکٹرانس اتنی تیزی سے ہماری باڈی سے ڈس چارج ہوتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹک کرنٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا اس طرح کا سٹیٹک کرنٹ بہت ہائی نہیں ہوتا اس لیے اس سے ہیومن باڈی کو کوئی ڈیمیج نہیں آتا اس کے علاوہ اگر ہم الیکٹری سٹی سے ہیومن باڈی کو شاک لگنے کی بات کریں تو اس پروسیس کو الیکٹرو کیوشن کہتے ہیں ہیومن باڈی میں سیونٹی پرسنٹ وارٹر اور مختلف آئینس جیسے کہ کلورائیڈ پوٹیشیم اور سوڈیم آئینس وغیرہ کی وجہ سے ہیومنس گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹری سٹی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم الیکٹرک وائرز یا کسی خراب مشین کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے کرنٹ آسانی سے ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ الیکٹرک کرنٹ ہائی والٹیج کا ہوتا ہے اس لیے اس سے ہماری باڈی سخت ڈیمیج ہو جاتی ہے اور کچھ کیسز میں ڈیتھ بھی واقعہ ہو سکتی ہے الیکٹرک شاکس ہماری باڈی کو کتنا ڈیمیج کرتے ہیں الیکٹرک شاکس عام طور پر ہماری انٹرنل باڈی آرگنز اور ٹیشیز کو برننگ کی فرور ڈیمیج کرتا ہے الیکٹرک شاک ہمارے مسلز کو کنٹریکٹ کر دیتا ہے جس سے ہمارے مسلز سخت ہو جاتے ہیں اور ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے اور کارڈیا گرسٹ یعنی کہ ہارٹ فیلیر کی وجہ بنتا ہے اسی طرح الیکٹرک شاک ہماری نرفز کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے جس سے ہمیں باڈی میں نم لیس پین اور ویکنیس محسوس ہوتی ہے اگر آپ کے سامنے کسی شخص کو الیکٹرک شاک لگتا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے الیکٹرک شاک پاور کو ڈسکونیکٹ کر دیں اور پیشنٹ کو ایسی چیز سے پوش کر کے سائٹ پر کریں جس سے الیکٹرسٹی پاس نہ ہوتی ہو جیسے کی وڈن پیس وغیرہ شکریہ اللہ حافظ